موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب خیریت سے ہیں تو آج ہم بنائیں گے چکن کچوری اور یہ بہت ہی ایزی بن جاتی ہے گھر میں اس کے جو ڈو ہے وہ ہم بہت ایزی طریقے سے بنائیں گے اور یہ بہت کرنچی اور بہت فلیور فول ہوتی ہیں تو رمضان میں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں ہم اپنی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے تھری کپ میدہ تھری کپ میدہ لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے وان ٹی سپون نمک کا اور اس میں ڈال دیں گے ہم گھی گھی ہم ڈال دیں گے اس میں تھری ٹی سپون میں نے بھر کر ڈال دیں ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ جو ہمارا گھی اور نمک ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں ایسے جب ہم تھوڑا سا اس کو ہاتھ ہمیں دبائیں تو جو ہمارا آٹا ہے میدہ ہے وہ اچھی طرح بائنڈ ہونے لگے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل وہ جڑ جاتا ہے اپس میں ایسے ہی ہونا چاہیے تو جب ایسے ہماری ڈو ہو جائے گی تو ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بہت تھنڈا پانی لینا بہت گرم نہیں ہم نے بہت نارمل پانی جو گھر میں یوز رہتا ہے وہ لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی ڈو بنا لینی ہے ڈو بنا کر ہم اسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے فیلنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے پین کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے گھی آپ کو کھوکنگ کو جو بھی یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس میں ہم ڈال اوئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اور ادرک چوب کیا ہوا آپ اپنے حساب سے ڈالیں آپ کو بہت زیادہ بنانی ہے تو آپ زیادہ ڈالیں کم بنانی ہے تو اسی حساب سے 1 ڈی سپون بھی چال جائے گا تو میں نے 1.5 ڈی سپون لسن چوب کیا ہوا لیا تھا انہوں نے 1.5 ہی میں نے ادرک چوب کیا ہوا لیا تھا ان دونوں کو ہم نے ہائی فریم کے اوپر 30 سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیا اس کے ہلکی سی خشبو آنے لگی تو اس میں ہم نے ہنین ڈال دیں گے پیاز پیاز کو ڈال کر ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرنا ہے تھوڑا سا اس کو سوفٹ ہونے دین ہے براؤن یا ہم نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہم نے اس کو کلر بس چینج کرنا ہے تو تب تک ہم اس کو پکا لیں گے جیسے ہمارے جو پیاز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے تو بعد میں بتاتے ہیں ہم اس میں کیا ڈالیں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے چکن چکن جو میں نے پہلے سے شریڈ کر کے رکھا ہوا ہے پہلے میں نے اس کو بوائل کیا تھا ڈالچینی اور بڑی الائچی ڈال کر اس کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا تھا پہلے میں نے اس کے اندر یہ تقریباً 1 kg چکن جو میں نے لیا ہے تو اس کو ہم مکس کریں گے یہ فیلنگ بہت مزیدار ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور فرائی کیجئے گا اس طرح بنا کر یہ بزار سے بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی کام چیزوں سے بزار سے تو یہ اتنی مہنگی ملتی ہے تو گھر میں آپ بہت ہی کام چیزوں کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار پچوریاں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے جو اونین ہم نے ڈال لیا تھے اس کے ساتھ اب اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے مسالوں میں ہمیں دوں گے ریٹ چیلی 50 گھر میں بنسج آگ سکھیں پھر اگر پھار دیں گے مسالوں میں نے مسالوں میں نے armزیرو پھر اگر ہم ریس باز مسالوں میں نے flor 중국ії اس میں پھر کیستLES ، کتن US لے 1 ڈیسپون مکس ملکس بزار سے کچوریوں چکن پوڈر شامل کرتے جب احترام چکن کا نہیں کہ فلاور اسی لئے چکن پوڈر چکن کا فلاور جو اچھا مکس کریں گے اور مسالے ہیں اور کو اچھی طرح فرائی کروں گے اس میں اویل بہت کام جاتا ہے تو اچھی طرح مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں چیک کروں گے کہ اس میں کام تو نہیں ہے پھر اس کے سام سے میں اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ ڈالوں گے ورنہ میں اس میں بعد میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ڈالوں گے طرح لوگ ریسپان کو ضرور ٹرائی کریں گے اگر لوگ نے اپنا massacre نہیں دیکھئی میں لنکہ میں لڑا دوں گے اگر لوگ نے میر پچھلی ریسپان میں نہیں دیکھیں میں اس کا لنکہ ڈسکرپسان میں ڈال دوں گے اگر لوگ اسے izого Legal Search اس کو بھی ضرور دیکھیں گے بہت پسند آئے گی اگر لوگ نے کو یہاں نہیں میرے چینل کو سیکسکریب نہ کیا تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سکسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں اور یہ جو ہمارا چکن ہے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ پاک چکا ہے اچھی طرح مسالے جو ہے چکن کے اندر مکس ہو چکے ہیں تو بہت ہی مزیدار سا یہ ہماری فلم جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم گرین چلی اور فریش دھنیا ہمیں اس میں ڈال دوں گے گرین چلی یہ میں نے 6 سے 7 عدد لی تھی 1 کیجی چکن کے حساب سے تو اگر آپ لوگوں کا چکن کم ہے تو آپ ایک دو مرچی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنا ضرور ہے تاکہ اس کا فلیور جوتا ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے تو آپ لوگو ضرور ڈال لیے گا اس کے اوپر فریش دھنیا ہم ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو کریں گے اچھی طرح مکس ہماری جو فیلنگ ہے وہ بند کر تیار ہے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا میں نے نمک ڈال دیا اور تو اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے کسی برطن میں ڈال کر تو اس کے بعد ہم جو ڈو ہے پچوری کی وہ تیار کرتے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح ہمارے کر تھنڈا کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اگر ہمارا چکن تھنڈا نہ ہوا تو ہماری جو ڈو ہے وہ خراب ہو جائے گی ہماری جو کچوری ہے وہ بلکل اچھی نہیں بنے گی اسی لئے ہم نے ڈو کو جو ہے بہت اچھی طرح تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے کچوری کی تو اس طرح ہماری کچوری جو بہت ہستا بنے گی اور بہت اچھی بنے گی ایسے ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چھوڑتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے جو ہم نے میدہ گوند کے رکھا تھا اس کی جو ڈو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم کچوری بنانے کے لیے جو ہمیں پرفیکٹ ڈو چاہیے وہ بنا لیتے ہیں تو ہمارا جو آٹا ہے وہ لگ کر تیار ہے بہت ہی اچھا بنائے ہیں ہمارا آٹا بہت سوفٹ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا بلکل ویسا ہی ہے اب ہم اس کو دو پیسز میں کٹ کر لیں گے ایک پیس کو ہم رکھیں گے سائیڈ پہ کور کر کے اور ایک کا ہم پیڑا بنا لیں گے پیڑا بنا کر ہم اس کو ایک روٹی کی طرح بھیل لیں گے اس کو ہم نے پتلا سا بھیل لینا ہے ایک بڑی سی ہم نے اس کی روٹی بنا لینا ہے بھیلن کے ساتھ آپ بھیل لیں اگر آپ لوگوں کا چھوٹا پیڑا ہے تو چھوٹی روٹی بنے گی اگر بڑا ہے تو بڑی بن جائے گی اسی حساب سے بنے گی یہ نا دیکھیں گے کہ ہماری روٹی بڑی ہے اور آپ کی چھوٹی ایسا نہیں ہوتا آپ کے جتنے آپ نے پیڑا لیا ہے اسی حساب سے آپ کی روٹی بن جائے گی تو ایسے کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح گول سا بھیل لیں اس کے بعد ہم نے ایک لئی تیار کرنی ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے اس کے اوپر ماجرین لگتی ہے اگر آپ کے لوگوں کے پاس ماجرین نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ گھر میں بنایا ہے 3 ٹی سپون میں نے اس میں میدہ لیا ہے 3 سے 4 ٹی سپون ہم اس میں گھی ڈال دیں گے اس میں اویل نہیں جائے گا اس میں گھی جائے گا تو اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی ہے تو وہ ڈالیں وہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو دوسرا کشمیر گھی جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے 3 ٹی سپون پہلے ڈال کر چیک کیا تھا اچھی طرح مکس کیا تھا تو مجھے تھوڑا ہارا لگ رہا تھا اسے لئے میں نے اس کے بعد 1 ٹی سپون اس میں اور گھی آئے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا تو آپ اس کے ٹھیکنس دیکھ لیں کتنی ہم نے رکھنی ہے اسے حساب سے آپ گھی کامیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی مجھے تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا ہے تو اس میں میں 1 ٹی سپون گھی جو ہے اور ڈالوں گی تاکہ ہماری جیسی ہمیں وہ چاہیے وہ بن جائے گے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی طرح بن گیا یہ تو اب ہمیں اس کو پوری روٹی کے اوپر اچھی طرح لگا دیں گے کوئی بھی کنارہ جو ہے اس کا نہیں چھوڑیں گے خالی تاکہ جو ہماری لیئرز بنتی ہیں کچوری کے اندر وہ لیئرز اچھی طرح بن سکیں اس میں اور بہت ہی کرنچی اور بہت ہی خستہ سی ہماری کچوری جو بن کر ریڈی ہو جائے ویسے تو اس کی ڈو دوسری طرح بنائی جاتی ہے پاک پیسٹری جس کو کہتے ہیں وہ بزار سے بھری بنائی بھی مل جاتی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گھر میں بنانا بھی سکھاؤں گے پاک پیسٹری کیسے بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم باکر خانی بنا سکتے ہیں اپنا جو بیکری کی چیزیں وہ بہت آسانی سے بن جاتی ہیں اگر ہم لوگ ڈو گھر میں بنا کر ریڈی رکھے اب ہم اس کو ایسے رول کر لیں گے دونوں کنار اسے پکڑ کر گھوماتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح رول کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو روٹی ہم نے اس کو لگا کر اس کو رول کر لیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کاٹ لیں گے جس ہی حساب سے آپ کو کچھوری بنا رہے ہیں اسی حساب سے آپ چھوٹا جب بڑا پیڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو لیئرز آ رہی ہیں یہ ایسی ہی کچھوری کے اوپر لیئرز آ جائیں گی تو یہ بہت جلدی ڈو بن جاتی ہے اور بہت اچھی بن جاتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے جو کچھوری بناتے ہیں ڈو وہ بہت اچھی لگے گی اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہیں یہ جو دوسری پک پیسٹری ڈو ہوتی ہے سکسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ کرل کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اپنے فینزور فیملی میں ضرور شیئر کریں نمزال مبارک میں ایسی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ بناتے ہیں اور کچھ بہت کم بناتے ہیں تو اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمن باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی اب یہ جو ہمارے تمام پیڑے تھے وہ بنی کر ریڈی ہو چکے ان کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے تقریبا دس منٹ کے لیے ان کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے ہم ان کو کور کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنی کچوری بنانا سٹارٹ کریں گے دس منٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو میں ہلکا ہلکا سا بیل لوں گی بہت زیادہ ہم کو اس کی بڑی روٹی نہیں بنانی بس ہلکا سا ہم نے بیلنا ہے اس کو وہ ہم ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں تو بیلن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے اس کے اوپر جو لیئرز آتی ہیں وہ بن چکی ہیں تو اب ہم نے اس کو بہت ہلکا سا بیل لی ہے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا ہم اس کو بیلن کی مدد سے پریس کریں گے تاکہ جو ہمارا ڈو ہے وہ برابر ہو جائے اور لیرز جو اچھی طرح پرومینٹ ہو جائے ان کی تو یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھی طرح کر لیا ہے اب اتنی سی ہم نے اس کی بس روٹی بنانی ہے بہت بڑی نہیں بنانی اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں بنانی کہ ہماری کچوری بہت ہی چھوٹی سی بن جائے تو ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ہنڈل کرنا ہوتا ہے تو بچے بھی ساتھ ہی آ جاتے ہیں اندرمیان میں تو اب اس کے اندر ہم کریں گے فیلنگ جب تک ہم فیلنگ کر رہے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر سکسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سکسکرائب بھی کر دیں اب ہم اس کے اندر کریں گے فیلنگ فیلنگ آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں ورن ہاف ٹی سپون بھر کر ڈال دوں گے جو ہماری فیلنگ اچھی طرح اس میں بھر جائے تو اب پہلے ہم اس کو ایک کنارے سے اٹھا کے کور کریں گے اور دوسرا کنارے اس کے ساتھ ملا دیں گے پھر ہم دوسری طرف سے اٹھا کر اس کے اوپر ہی دونوں کناروں کو بند کر دیں گے پھر جو ہمارے کورنرز رہ جائیں گے ان کو پھر ہم بعد میں ایسے ملا دیں گے آپ اس میں تاکہ وہ ایک پیڑا سا بن جائے اور ہماری کچوری بن کر ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں اب لیرز جو ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی جب فرائی ہوں گی تو یہ اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی اور بہت زیادہ خستہ بن کر یہ کچوری ہماری ریڈی ہو جائے گی اب اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی پیڑا بنایا میں آپ کو دوبارہ سے یہ پیڑا بنا کر دکھاتی ہوں یہ جو ہم نے پیڑے بنا کر پہلے سے رکھے ہوئے تھے اس کو میں نے لے لیا ہے پھر ہم اس کو بیل لیں گے بیلن کی مطلب سے بیل لیں گے اس کو تھوڑا بڑا ہم اس کو کر لیں گے اس کو بڑا کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے پہلے سے یہ بنا کر رکھی ہوئی ہے آٹے کی میدے کی اور گھی کی وہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اچھی طرح برش سے بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی ہو ویسے لگا لیں اس کے ہم نے اوپر اچھی طرح اس کو کور کر دیا پھر ہم نے ایک طرف سے تھوڑا سا اٹھا کے کور کیا پھر دوسری طرف سے اور پھر جو کنارے تھے ان کو بھی ہم نے فولڈ کر دیا ایسے بھی پیڑے بنا کر آپ ان کو دس منٹ کے لگے ریسٹ دے دیں پھر آپ لوگ اس کی کچوری بنائیں اور یہ بھی بہت خستہ بنتی ہیں اس سے اور بھی زیادہ لیرز بن جاتی ہیں تو یہ دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ لوگ کچوری بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کھائیں گے تو آپ لوگ یقین کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی اچھی بن جاتی ہیں گھر میں تو اب اس کو ہم بھیل لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ جو ہماری لیرز ہیں وہ بھی نہ خراب ہو دبا کر ہم بھیل لیں گے تو ہماری جو لیرز ہیں وہ بیٹھ جائیں گے جب ہم فرائی کریں گے وہ اٹھ کر نہیں آئیں گی تو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بھیل لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے فیلنگ فیلنگ آپ حساب سے ون اور ہاف ٹی سپون ڈالیں ٹو ٹی سپون ڈالیں جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اتنی ڈالیں پھر ان دونوں کناروں کو ہم اچھی طرح بند کر دیں گے تاکہ فرائی میں ہماری جو کچوری ہے وہ کھلے نا پہلے یہ چاروں کنارے ہم بند کریں گے پھر اس کے بعد جو چار کنارے رہ جائیں گے ان کو بھی ہم ایسے فولڈ کر دیں گے آپس میں ملا دیں گے تاکہ یہ ایک پیڑا سا بند ہے جیسے کچوری ہماری گول ہوتی ہے ویسے بند ہیں یہ دیکھیں دوسری کچوری بھی ہماری بند کر تیار ہے اب ہم نے جو فرائی کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ گرم گھی میں نہیں ڈالنا بہت تھنڈے گھی میں بھی نہیں ڈال دینا کہ ہماری کچوری بلکل بھی فرائی ہونا سٹارٹنا ہو بہت ہی ہم نے کم گرم آئل میں اس کو ڈالا ہے جیسے ہم نے ڈالا ہے تو ہلکے ہلکے سے اس میں ببل سٹارٹ ہو گئے کہ پکنا سٹارٹ ہو چکے اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا گرم زیادہ ہیٹ پہ پکانا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اور لو میڈیم فلم کر دینا اس کی تاکہ یہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی فولی ہوئی ہماری کچوری اندر تک جو ہمارا میدہ ہے وہ پک جائے اور لیرز میں جو ہم نے میدہ اور گھی لگایا ہے وہ بھی جو لیرز ہے وہ بن جائے تو یہ دیکھیں ہلکا سا ایک طرف سے کلر آ گیا تو میں نے اس کو پلٹ دیا ہے دوسری طرف تو اب ہم دوسری طرف سے بھی اس کو ہلکا سا کلر دیں گے ایسی ہم نے اس کو پلٹ پلٹ کے اس کو ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک پکا لینا ہے ہم نے ہیٹ اس کی یہاں پہ تیز نہیں کرنی اگر ہم ہیٹ تیز کریں گے اوپا سے یہ جو ہماری ڈو ہے وہ پک جائے گی اور اندر سے ہماری ڈو جو ہے وہ کچھی رہ جائے گی اور اس میں جو خستہ پانانا ہے وہ بھی نہیں آئے گا تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی کچوری بہت ہی اچھی بن جائے گی بہت مزیدار بنے گی آپ کے گھر والوں سب کو بہت پسند آئے گی تو میں بھی یہی امید کرتی ہوں تو آپ لوگ بنانے کے بعد کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں کو یہ جو کچوری کی ریسپی ہے وہ کیسی لگی تو کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب ہم جو ہرکی سی فریم پر اس کو فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو کلر ہے وہ آنا سٹارٹ ہو چکے آپ کو جتنا زیادہ کلر چاہیے ڈارک چاہیے تو ڈارک کر لے تھوڑا لائٹ چاہیے تو لائٹ کر لے اور یہ دیکھیں برشاللہ پھول کر کتنی سائز میں بڑی ہو گئی ہے اور اس کی لیئرز بھی جو ہے وہ کھلنے کھلنے سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو لیئرز بھی نظر آ رہی ہوں گی اور اس کا خستہ پن جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے کہ گرب بہت زیادہ ہے لیئرز جو ہے وہ پھولی ہوئی ہیں اور اوپر سے یہ کرنچی سی خود ہی ٹوٹ رہی ہیں تو اب ہم نے اس کو دہین اور گرین چٹنی کے ساتھ صرف کیا تو آپ لوگ کیچپ کے ساتھ مائنس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں ریسپی کو سڑو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ملیں گے نیکسٹ ریسپی میں تو تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں thank you for watching اللہ حافظ